تو بھی ایک ڈیفنس لائن مجود ہو کیونکہ جو ساڑھے تین سال کا ہمارا تجربہ ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے تو اس کے لیے ہم ضرور مشابرت کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم بھی ہمیں درقار ہے لیکن آپ کی وہ بات کے عدم اعتماد سے تو پہلے فیصلہ کر نہیں ہے تو انشاءاللہ تلہ ضرور ہے باجہ صاحب دو دن پہلے یہ خبریں چلی تھی باجہ صاحب آپ کی طرف سے کوئی آفر کی گئی ہے کاملی کو کہ پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے آپ نے کوئی آفشن دیا ہو دو دن پہلے یہ خبریں چلی تھی کہ پرویدلائی صاحب کو آج میاں نواز شریف نے انکار کر دیا یہ خبریں چلی تھی بعد میں پھر وضاق کی طرف سے تو مجھے یہ بتائیں کیا نون لیگ راضی ہے پرویدلائی کو وزارت دینے کے لیے وزارت اعلیٰ اور میاں نواز شریف کا کیا پیغاملے کر آئے ہیں آپ دیکھئے یہ جو تحریک عدم اعتماد ہم نے پیش کیا عمران خان صاحب کے خلاف یہ کسی پولٹیکل بارگین یا گیون ٹیک کے لیے تو نہیں کی ہے پاکستان کی متحدہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے پونے چار برس میں پاکستان کی معیشت کا کبھاڑا کر دیا ہے سیاسی انتقام لیا انہوں نے اور انہوں نے نہ اپنے دوستوں کو ماف کیا نہ اتحادیوں کو سپیر کیا اور اپوزیشن کو تو انہوں نے کوشش کی کہ ان کا وہ کیمہ کر دیں اور ٹاپ آف ایٹ ان کی گورننس نو گورننس تھی کوئی گورننس نہیں تھی انہوں نے صرف وعدے کیے خوکلے نارے دیئے غلط بیانی کی جھوٹ بولا قوم کے ساتھ گالیاں دیتے رہے اب بھی گالیاں دے رہے ہیں ان کے پاس نہ کوئی پروگرام ہے نہ ان کی کوئی پرفاربنس ہے ہم اپنا یہ کیس لے کر پی ایم ایل کیو کے پاس آئے ہیں پی ایم ایل کیو ایک پولٹیکل پارٹی ہے اور چودری صاحبان خود تارک شیما صاحب ان کا بڑا طویل پولٹیکل کریر ہے یہ ریاستی معاملات کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں ہم نے اپنا مقدمہ ان کے آگے رکھا ہے اور دلائل پیش کی ہیں کہ اس وقت اس حکومت کو گھر جانا چاہیے اگر پاکستان کو مسائب اور مشکلات سے نکالنا ہے تو اس پہ تمام سیاسی امور پہ گفتگو بھی ہے یہ جو اگلے دن خبر لگی تھی کہ نواز شریف صاحب نے چودری پرویز علائی صاحب کے حوالے سے کسی منصب کے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا یہ خبر بے بنیاد تھی ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے سیاست میں اگر آپ نے مل کے آگے بڑھنا ہے تو پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرنی پڑتی ہے اور ایک دوسرے کو راستہ بھی دینا پڑتا ہے بہت شکریہ آپ